اسلام علیکم ایفریون دیو میں ویڈیوک کرامے کے دے میں دہیا رپنا بکھ اسے چڑھے ہیں سمسکتے ہیں ہیٹ اپنے دو نے کے اچھی دیا میں آنسان دیکھو میں کچھ گوز وقت کے سب کا صور پر میں صورت کے ساتھ کے بچے ڈیو اورکتپی رکھتے ہیں یہ ہے میرا کچھ ڈیو کے ساتھ بھی شادی پر دیکھو میں اپنے کچھ ہی برتن سٹانڈ جس پر مرے برتن ہوتے ہیں کچھ پنز مجھے یہاں رہنا نہیں تھا تو اس لئے ہم لوگوں نے یہاں زیادہ کچھ کیا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ہے میرے کاندے بٹاٹے کا ریک ہے اس میں میں کاندے بٹاٹے وغیرہ سب کچھ رکھتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے یہ پاپڑا آئے ہوئے تھے تو یہ اوپر ہی رکھے ہوئے تھے دیکھئے کتے بڑے بڑے پاپڑے ہیں ماشاءاللہ یہ سب میں ابھی کھالی کر رہی ہوں یہ میں ہفتے میں 8 دن میں 10 دن میں ایسے کر لیتی ہوں اب یہ دیکھئے یہ ہے جو ڈبا ہے اس کے اندر میں اپنا سب سامان رکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے جو میرے باکسز ہوتے ہیں وہ رکھتی ہوں اس میں میں یہ کالونجی سوڈا اجوائن سب کچھ جو تھوڑا تھوڑا لگتا ہے وہ اس میں میں رکھتی ہوں تو یہ سب میس ہو چکے ہیں اوپر نیچے ہو چکے ہیں بچے ہیں شہریں کچھ نہ کچھ لینے آتے ہیں تو یہ اوپر نیچے کری دیتے ہیں تو یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے میں دن بھر سیٹ کرتے رہتی ہوں یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو سب کے گھر میں ہوتا ہے یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے اب یہ دیکھئے میں پورا کلین کرنا ہے مجھے اسے کیونکہ آج مجھے اسے پورا گھسنا تھا اچھے سے یہ جو جالی ہوتی نا اس کی بہت بارک ہوتی ہے تو اس کو ہے نا ایک 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 کر کے گھسنا ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھے سے نا اگر گھسیں گے نا تو اس پہ نا زنگ وغیرہ نہیں لگتا یہ میں اپنا پورا کچھن ٹیبل میں ساف کرنا ہے مجھے ایک ایک کر کے ہر سامان نیچے اتار لینا ہے پورا کلیننگ کے لیے کہ جس سے کہ اچھے سے میں ڈیپ کلیننگ کر سکم اپنی یہ سم بیٹری وغیرہ اپنی ہے یہ ہی کاندی بٹاٹے کے سٹینڈ کے پیچھے رکھتی ہوں یہ جو ہم لوگوں کو بیلڈر نہیں جو گھر دیئے تھے نا تب تو یہ چھوٹے سا ٹیبل تھا زیادہ بڑا نہیں تھا اس کو ہم لوگوں نے بڑا کروایا ہے اپنے حساب سے زیادہ نہیں کرایا ہے تھوڑا ہی کرایا تھا تو یہ بلاک پھتر تھا ادھر تو ہم لوگوں نے ہی کروایا ہے اسے اب یہ دیکھئے میں نے اپنا ریک وغیرہ سب نکال کے نیچے رکھ دیا تھا اب یہ چھولا بھی میں ساف کرنے آئی ہوں اس کے اوپر سے جو بھی تھوڑی بہت ڈسٹ ہے وہ ہٹا لوں گی یہ دیکھیں یہ تو میں روز کرتی ہوں چھولا وغیرہ تو میں روز ہی گھستی ہوں مگر یہ جو ٹیبل ہے پلاٹ فارم ہے پورا اس کو میں آٹھ دن میں سات آٹھ دن میں دس دن میں ایسے گھس لیتی ہوں کیونکہ میں اکیلی کام کے لیے ہوں اپنے گھر میں میرے پاس کوئی بھی میڈ نہیں ہے کوئی کام والی نہیں ہے آتی بھی ہے تو وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی تو اس لئے میں رکھتی ہی نہیں تو مطلب سب کچھ مجھے خود کو ہی کرنا ہوتا ہے اکیلے یہ دیکھیں کتنی گندگی ہو چکی تھی یہ بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا اور یہ کوکروز میرے گھر میں بہت ہونے لگے چھوٹے چھوٹے کوکروز بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے کوکروز ہونے لگے ہیں یہ دیکھیں ٹائلز کو بھی پورا اچھے سے جھاڑ لوں گے میں جو بھی میرے گھر کے کپڑے ہوتے ہیں کہ تاکہ گھسنے کے ٹائم پرابلم نہ ہو زیادہ میل کاتھے پہ ہی نہ جم جائے یہ میرے گھر کے ہی کپڑے ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں کوٹن کے ہوتے ہیں پانی بھی اچھے سے ابزورب ہو جاتا ہے کلیننگ بھی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں کچھ خاص ایسے سپیشلی خریدتی نہیں ہوں میں نے خریدا تھا مگر وہ گھوم گئے ادھر ادھر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کوکروز جو بھی میرے گھر کے کپڑے ہوتے ہیں میں انہیں ہی یوز کر لیتی ہوں میں ایکسٹرہ زیادہ نہیں کھریتی یہ دیکھیں یہ سب اوپر سے بھی میں نکال رہی ہوں وینڈو کے پاس سے میرے جگ اور یہ چھوٹے چھوٹے کلاسز اور چھوٹے چھوٹے پاڈ سے میرے پلانٹ سے یہ آرٹی فیشل پلانٹ سے وہ رکھتی ہوں میں اور یہ میرے فیس واش اور کلینزر ہے یہ وارا یوز کرتی ہوں میں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہامفل بلکل نہیں ہے سکن کے لیے بہت ہی جنٹل ہے یہ دیکھیں اس کو بھی اوپر سے میں ایسی رفلی ساف کر لے رہی ہوں کہ تاکہ ساری ڈسٹ نکل جائے دیکھیں ہم اگر اپنے گھر کو پوری طرح سے اگر کلین نہ کریں گے نا ایسی دھیان نہیں دیں گے نا تو مطلب بہت زیادہ گندگی ہو جاتی ہے پھر وہ پریشر نا ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے جتنی بھی لیڈیز اکیلی ہوں گی نا ان پہ کتنا پریشر ہوتا ہے جو اور اکیلی لیڈیز ہوں گی نا وہ ہی جان سکتی ہے کہ ان لیڈیز پر کتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز پراپر طریقے سے ہونی ہے بچوں کو پڑھانا لکھانا ٹائم ٹو ٹائم کھانا پینا گھر کی صاف صفائی ہر چیز ایک اکیلے کندے پہ ہوتی ہے اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کرتے کیا ہو پورا دن پتہ نہیں اسے کیسے کہہ لیتے ہیں لوگ میرے یہی سمجھ میں نہیں آتا اور کیوں کہتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ جو میرا کاندے پٹاٹے کا سٹینڈ تھا یہ وہ میں دھونے آئی ہوں میں باتروم میں لے کے نہیں گئی کیونکہ میں نے کہا کہ باتروم میں میرا کیمرا صحیح سے ایڈیز نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے میں باتروم میں لے کے نہیں گئی اب یہیں بیٹھ کے باتروم کے باہر بیٹھ کے میں نے اسے صاف کیا ہے یہ دیکھئے نا جو اس کی جالیاں ہے نا ایک 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 سنگل جالی کو گھسنا پڑتا ہے مگر یہ بہت ہی اچھی ہے میری بہت پرانی ہو چکی ہے مگر ابھی تک کہ اچھی سے چل رہی ہے یہ سٹینلیس سٹیل کی ہے یہ یہ مجھے اس کا شیپ بہت پسند آیا تھا تو یہی والا میں نے لیا تھا اب یہ دیکھئے خوب اچھے سے گھس رہیوں میں پھر میں نے اسے باتروم میں لے جا کے دھویا گھسا میں نے یہی تھا اسے مطلب عجیب لگ رہا تھا کہ مجھے باتروم میں نہیں جانا تھا دھونے کے لیے اسے دیکھئے ساف کر لیا اس کو میں نے پورا ہے نا گھس لیا تھا گھس کے اسے میں نے برطن جو کاندے بٹاڑے کا سٹینڈ تھا اسے میں نے نیچے ہی رکھ دیا تھا پوچھ کر پانی کا پانی وغیرہ اس کا پوچھ کر اب یہ میں ٹیبل ہے ساف کرنے آئی ہوں پوری ایک سائیڈ کی میں نے ابھی کی ہے اور دوسری میں نے بعد میں کی تھی یہ دیکھئے یہ پورا اچھے سے گھس رہیوں میں پورا اچھے سے یہ دیکھئے چھے سے سانت دن کی گندگی ہے یہ اتنی گندگی ہو گئی ہے کیونکہ میں روٹیاں وغیرہ اپنے پٹھلے ویلن پر بناتی ہونا تو اس لئے مجھے یہ گھسنا نہیں پڑتا جو دوسرا فلور ہے اس لئے مجھے یہ گھس لیتی ہوں مگر یہ جو گیس کے نیچے کا ہے یہ میں چھے سانت دن میں کرتی ہوں تو پھر بھی اس میں اتنی گندگی ہو جاتی ہے بابرے بہت زیادہ گندہ ہو گیا یہ میرا نورمل ہی کاتھا ہے اس سے میں گھس رہی ہوں یہ اور بڑتن وغیرہ دھونے کا میرا الگ کاتھا ہوتا ہے یہ میرا الگ ہے یہ اس کے لئے ویسے تو میں جو سٹیل کے آتے ہیں جو سکربر اس سے گھستی ہوں مگر وہ میرے پاس تھا نہیں وہ میں زیادہ یوز نہیں کرتی تو اس لئے میرے پاس تھانی تو میں اسی سے اپنا کام چلا رہی تھی یہ دیکھئے پورا اچھے سے کہ کونہ میں گھس رہی ہوں کہ تاکہ نہ گندہ نہ ہو اچھے سے کلیننگ ہو جائے یہ دیکھئے یہ بھی میرے گھر کا ہی کپڑا ہے یہ پورا کارٹن ہے اس سے نہ اچھے سے ڈیپ کلین ہو جاتا ہے مطلب ایک دم پانی وغیرہ نہیں رہتا ہے اس کا جو میں نے گھسا تھا اس کا فیس جو رہ گیا ہے اوپر اسے میں پہلے لے لوں گی پھر اچھے سے پانی سے دھوں گی پھر واپس ساف کروں گی اسے تین سے چار بر ساف کروں گی میں اسے اچھے سے خوب کارٹن کا ہی کپڑا ہے اچھے سے ابزورب ہو جاتا ہے اس میں پانی یہ دیکھئے کتنے اچھے سے ابزورب ہو گیا ہے میں نے ایکسٹر کچھ کپڑا نہیں خریدا وہاں سے کھریدتے ہیں لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں ہیل فول رہتے ہیں وہ مگر کیسا ہے جنہاں پر رہتے نہیں ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو پھر بھوم جاتے ہیں تو اس لئے جو جیسا سامنے آتا ہے میرے کپڑے جو میرے ٹیبل کے کپڑے میں نے بنا کے رکھے ہیں میں انہیں ہی یوز کر لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ویم لیکوڈ ہے یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے چکنائی وغیرہ اچھے سے نکالتا ہے یہ اب یہ دیکھئے اس کو میں چولے کے گھسنے آئی ہوں میں نے جو فلور ساف کیا تھا تو وہ میں نے ایسے ہی اوپر سے پوچھا تھا اس کو پورا گھسنے کے بعد واپس سے میں فلور ساف کروں گی اچھے سے کلین کروں گی اچھے پانی سے ساف سترے پانی سے دوسرے پھر اور کپڑے سے بھی یہ دیکھئے پورے ٹائلز بھی ساف کریں کیونکہ چولے کے سامنے والی جو حصہ ہوتا وہ بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے میرا اتنا نہیں ہوتا میں گھستی رہتی ہوں تو مگر ہوتا رہتا ہے تو مگر میں گھستی رہتی ہوں بار بار یہ دیکھئے پورا اچھے سے اوپر نیچے آگے پیچھے سب جنگل سے ہمیں اسی طرح ڈیپ ٹلیننگ کرنی چاہیے ورنہ تو پھر ہمارے اوپر ہی بڑن ہوتا ہے جو اکیلی لیڈیز ہوتی ہیں ان پر بہت بڑی پریشانی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے پورا ہتیلی سے گھس رہیوں میں رگڑ رہیوں کاتھے سے پورا ہتیلی سے رگڑ رہیوں جان لگا کر یہ دیکھئے پورا گھس رہیوں میں اچھے سے یہ صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ بس جلدی جلدی سے یہ کام میں کر لیتی ہوں کیونکہ پورا دن پھر کام نہیں وقت نہیں مل پاتا یہ پکاؤ وہ پکاؤ یہ دو پھر گھر کی ڈسٹنگ ہے کپڑے ہیں برطن ہیں بچوں کی پڑھائی لکھائی سب کچھ ہوتی ہے تو اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وقت نہیں نکال پاتے اس لئے یہ چیز رہ جاتی ہے اس لئے اسے رات میں یا پھر صبح میں کر کے سونا چاہیے رات میں کر کے سو جاؤ یا پھر صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہی والا کام کریں آپ تو بطلب فارق ہو جائیں گے آپ پورا دن کے لئے میں اسی طرح کی ٹپس یوز کرتی ہوں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے یہ بہت ہی اچھے سے ہو جاتا ہے کلینی ہو جاتی ہے دیکھیں اسی کپڑے سے میں ساف کر رہی ہوں جو کپڑے سے میں نے فلور ساف کیا تھا ابھی مطلب فلور بھی میرا گندہ ہی ہے اس کو میں ساف کروں گی ابھی اچھے سے پانی سے کچھ لوگ پورا پانی وغیرہ مارتے ہیں میں بھی ویسے کرتی ہوں مگر چھے ساتھ دن والی صفائی میں ایسے ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے کپڑے کو اچھے سے دھویا تھا پھر واپس میں ساف کرنے آئی سے کلیننگ کرنے آئی پورے اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے پانی سوک رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایسے کوئی گندگی نہیں رہ رہی ہے کہ ہاں پانی نہیں سوک رہا مطلب کیسا ہے نا یہ اچھے کوٹن کے کپڑے ہوتے ہیں نا تو اچھے ہیل فل بھی ہوتے ہیں ہر وقت تو وہ سب والے کپڑے ہوتے نہیں جو پانی کو بہار سے ہم خریدتے ہیں جو ابزورپ کر لیتے ہیں ہر وقت نہیں ہوتے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے اب یہ دیکھیں دوسرا کپڑا میں نے لیا ہے یہ سوکھا کپڑا ہے اس سے میں پورا ساف کر رہا ہوں یہ میرے ٹیبل کے ہی کپڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں سوکھے کپڑے سے اب میں نے پورا ساف کیا ہے اسے پورا سکھا دیا تھا میں نے اسے چولے کو پورا سکھا دیا تھا اور یہ بھی گھس گھس کے میں نے اس میں لگا دیا تھے اس کے سٹینڈ جو تھے اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگ چننی پتہ نہیں یہ ہے اب اس کا سٹینڈ ہے یہ والا چولے کا اب یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اچھے سے گھس لیا تھا خوب ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں دوسرا والا ہو گیا ہے سیٹ ماشاءاللہ سے میں نے میرا کچن صبح صبح صاف کر لیا تھا نا تو بہت ہی دن بھر اچھا فیل ہوتا ہے سکون ملتا ہے سچ میں آپ یقین مانے لیڈیز پورا دن گھر میں رہتی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میرا ریڈی ہو گیا تھا چولے یہ دیکھیں اب میں نے جہاں پہ میں رکھتی ہوں اپنا کاندے بٹاڈے کا سٹینڈ وہ میں نے رکھا ہے اب یہ میرے پاس ہے نا ٹیشو پیپرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ٹیبل پیپر وہ میرے پاس نہیں تھے میرے پاس یہ ٹیشو تھے تو میں نے ان کا ہی اچھے سے بیٹ بنا دیا میرے کاندے بٹاڈوں کے لیے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے جو بھی ہو رہے تھے میں ایسے ہی use کر رہی تھی دو دو لگا رہی تھی تو اچھے سے ہو گئے تھے بچوں کے گھر میں ایسے ہی چلتا رہتا ہے اب یہ دیکھیں سب کاندے وغیرہ بھر رہی ہمیں اچھے سے دیکھیں بٹاڈے میں بٹاڈے بیچ میں ہی رکھتی ہوں کاندے کبھی اوپر کبھی بیچ میں ایسا ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے مگر ہاں جو پرانے ہیں وہ پہلے رکھنے ہیں جو ابھی نیو خرید ہیں وہ پیچھے رکھنے ہیں یہ دیکھیں ان کا بیڈ میں نے لگا دیا تھا یہ ریس کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارا میں نے کچن کا تھوڑا بہت کر لیا تھا باقی تھا میرا اور کام یہ دیکھیں میری بیٹی سو رہی ہے میرے شوہر ایسی ٹاول چھوڑ کے گئے ہوا تھے اب وہ لگا لے گئی ہمیں میری بیٹی نے مجھے رات کو ہی آنا آرڈر دے دیا تھا کہ ماما بہت دن ہو گئے میتھی پراتے نہیں بنائیں مگر حالانکہ دو دن پہلے ہی مانے میتھی پراتے کھلا ہوئے تھے تو اسی لئے میں نے جلدی جلدی سے میتھی پراتہ ریڈی کیا اصل میں وہ میتھی پراتہ نہیں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پالک پراتہ میرے بچوں نے اسے میتھی پراتے کا نام دے دیا تو اس لئے میں بھی میتھی پراتھا ہی کہتی ہوں ہوتا ہے وہ پالک پراتھا اب یہ دیکھئے پورے بستر فول کر رہی ہوں میں اب میری بیٹی کی چھٹیاں ہو چکی ہے بڑے بچوں کے میرا بیٹا ہے نا اس کے ایکزام ایک باقی ہے اس کے بعد اس کی بھی چھٹیاں ہو جائیں گی ماشاءاللہ یہ دیکھئے ساتھی ساتھ ہر کام ہوتے رہتے ہیں نا گھر کے تو اچھا لگتا ہے مطلب نا لیڈیز ایک دم چاہتی ہے کہ میرا گھر کا بھی سارا کام ہو جائے اور میں بھی سکون سے ہو جاؤں میرا گھر بھی گندہ نہ رہے میرے بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے سب کچھ اچھے سے ہو جائے اس لئے دن بھر بیچاری عورت لگی رہتی ہے لگی رہتی ہے دیکھئے ماشاءاللہ سے میری بیٹی اڑ گئی ہے اب یہ دیکھئے پھر سے لیڈ گئی ہے اب یہ دیکھئے میں نے نا چائے چڑھا دیتی سائیڈ میں یہ میتھی پراتھا بنا رہی ہوں یہ جو اسی طرح بنتا ہے میتھی پراتھا کچھ لوگ تیل لگاتے ہیں مگر میں نہیں لگاتی زیادہ تیل دیکھئے جس طرح روٹی بیلتے ہیں اسی طرح یہ بناتی ہوں اس سے پہلی والی ویڈیوز جو میں نے بنائی ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ میتھی پراتھا کیسے بناتی ہوں پالک پراتھا میں کیسے بناتی ہوں یہ دیکھئے میں نے روٹی کی طرح بیل لیا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے تیل وغیرہ لگا کے یا فولڈنگ کرنا ہے کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں خاص بس جس طرح روٹی بیلتے ہیں اسی طرح بیلنا ہے اور روٹی پہ ہم تیل لگاتے ہیں اسی طرح ہمیں بس اس کے اوپر تیل لگانا ہے اب یہ دیکھئے اوپر سے میں نے ڈالا ہے آپ کم ڈالے زیادہ ڈالے آپ کی مرضی ہے مگر کم ہی رکھیں گے تو اچھا ہے یہ دیکھئے تیل اچھے سے ڈالنا ہے ہمیں اسے ماشاءاللہ یہ پراتھے اتنے تیسٹی بنتے ہیں میرے چھوٹے بچے ہیں وہ ایک ایک ٹائم میں تین تین چار چار کھا جاتے ہیں میں خود دو دو کھا جاتی ہوں مگر اپنے آپ کو روک لیتی ہوں کہ نہیں زیادہ نہیں کھانا ہے اگر دھیان نہیں دیں گے تو ویٹ تو بڑھتا ہی رہے گا اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے میرا یہ پالک پراتھا ریڈی تھا اب یہ دیکھئے میں نے برطن کیسے چھٹکیوں میں دھو دی اپنے میں نے برطن دھو لیے تھے پھر برطن کے اوپر جو میرے ٹائلز فغیرہ ہے وہ دو میں پانی سے ہاتھ مارتی رہتی ہوں مگر یہ بھی میں نے گھسا ہے کہ چلو یہ سب ہوا ہے تو اس کو بھی میں بھی گھس ہی لیتی ہوں مطلب کلین رہتی ہے ایسی گندی نہیں رہتی میری گھس لیتی ہوں میں اچھا رہتا اور جو نل ہوتا ہے نل کو بھی میں اپنے ہاں گھس لیتی ہوں برطن دھونے کے بعد تو اس لئے میرے گھر میں زیادہ گندگی نہیں دیکھتی اس لئے زیادہ جمع ہوا نہیں دیکھتا کچھ بھی یہ بھی گھسریوں میں یہ جماربل ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب بھی پانی سے اسی نل کے پانی سے میں چھیتے مار رہی ہوں بس جو میں نے گھسا ہے سرف وغیرہ وہ نکل جائے یہ دیکھئے ماشاءاللہ میرا کچھن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہے سب اچھے سے ہو گیا میرا کام بھی ہو گیا مگر کھانا وغیرہ باقی تھا تو میں نے بعد میں بنایا تھا کھانا یہ دیکھئے بیسن سب میرا کلین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا یہ ہے میرا کچھن یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے یہ ہے میرے برطن جو میں کچھ ہی نکالے ہیں میں نے اپنے بیٹ کے اندر سے جو میں یوز کرتی ہوں کبھی کبار میں چولے کے پاس ایک جنگہ ہے کیابن ہے اس میں رکھتی ہوں میں اپنے یہ برطن بس یہ ہی نکالے ہیں میں نے اتنے ہی باقی سب میرے اندر ہے میرے جہز کا سامان اندر زیادہ میں نے نکالا ہی نہیں اور بھی سامان رکھے ہیں وہ میں آپ کو دکھائی نہیں پائی سائٹ پہ اوپر رکھے دے یہ دیکھئے جزاک اللہ ایوریون